اسلام علیکم میرا نام احساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیٹس کو کیا کیا چیزیں پسند ہوتی ہیں ویسے تو کیٹس کو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں کرنے کے لئے لیکن ہم ان کی سپیشلی ہمیں بات کریں گے جو کہ ہم لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی پروبلم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا پھر یہ نورمل نہیں ہے تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کو لے کے کوئی بیماری سمجھ لیتے ہیں یا کچھ اور سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے پانچ سے چھے چیزیں میں یہاں بھی ڈسکس کروں گا اور آپ لوگ سے ریکیسٹ یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ ریگولر ویڈیو لے کے آتا رہوں تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی دوبار لیں تاکہ کمیری ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی ہے تو چلے ویڈیو کی طرف چلے تو سب سے پہلے ہم یہاں بھی بات کریں گے ہنٹنگ کی شکار کرنے کی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اس میں مسکونسپشن ہے کہ شاید جو پرزین کیٹس ہوتی ہیں وہ شکار نہیں کرتی ہنٹنگ نہیں کرتی ان کے نیادت نہیں ہوتی لیکن جو کیٹس فیملی ہے ان کی نیچر ہے کہ وہ شکار کرنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں سسٹم بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور ان کا لائف سپیم بھی باقیوں کے نسبت سٹرونگ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری ان کو بہت زیادہ چیز پسند ہے ویسے سب سے زیادہ چیز یہی پسند ہے سونا سب سے زیادہ سوتی ہیں کیٹس یہ تقریباً سولہ گھنٹے سے لے کے بیس گھنٹے تک سو سکتی ہیں سردیوں میں نورملی تھوڑا کیٹس کم سوتی ہیں سولہ گھنٹے تک پندرہ گھنٹے بھی سو سکتی ہیں یا دس گھنٹے بھی سو سکتی ہیں وہ ان کے موڈ کے پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں یہ بیس گھنٹے تک بھی سو سکتی ہیں اور سونا ان کو بہت پسند ہوتا ہے اور ریلیکس ہوتی ہیں کیٹس زیادہ سونے سے تو اگر آپ کی کیٹس زیادہ سو رہی ہے گرمیوں میں تو پریشانہ نوالی کوئی بات نہیں آئے ان کو پسند بھی ہوتا ہے اور اس سے ریلیکس بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے یہاں بہت زیادہ لیزی ہوگی ہے خاص طور پر جو بڑی کیرس ہوتی ہیں اڈرل کیرس ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سوتی ہیں اور کم کھیلتی ہیں لیکن جو کٹن ہوتا ہے وہ زیادہ سوتا بھی ہے وہ زیادہ کھیلتا بھی ہے تو آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں کو ایک چینل سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے دوست کا ہے اور بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہے بہت منت کر رہا ہے تو اس چینل کو لازمی جا کے چیک آؤٹ کر لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ جا کے کمینٹ میں چبھی میاؤز لکھے میں کمینٹ ضرور پڑھوں گا وہاں پہ اور جا کے لائک بھی کروں گا لنک ڈسکرائبشن میں ہے لازمی چیک آؤٹ کر لیں تو جو نیکس چیز ہے وہ ہے سکریچنگ کیرز کو سکریچنگ کرنا سوفا پر یا اگر آپ نے اس کے لئے سکریچنگ پورٹ نہیں لے کے آئے ہوئے تو وہ جگہ جگہ پر سکریچنگ کرتی بھیرتی ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیرید یہ کوئی پروبلم ہے اس کے ساتھ جس طرح سے کر رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے سکریچنگ کرنا اگر وہ آپ کو سوفے کے اوپر کر رہی ہے یا بیٹ کے اوپر کر رہی ہے اس طرح سے تو آپ اس کے سکریچنگ پورٹ لا کے دیں اس سے وہ ریلیکس بھی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ ایک طرح کا کھیل بھی لیتی ہے اور اس کا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اس طرح سے کرنے سے تو اس طرح کرنے سے اس کو روکنا نہیں ہے آپ نے بلکل بھی پھر ہم بات کریں گے اگر آپ کے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیٹس کے دھوپ میں بھی لیٹ کے گول کو گھمنا وہ بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پھر کیٹس کو ابزرف کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے چیزوں کو اگر وہ کسی نئی جگہ پر غیب تو وہ جگہ جگہ پر جا کے ابزرف کرتی ہے چیزوں کو سمیل کرتی ہے اس کے علاوہ میری کیٹ ہے وہ کھرکی میں کھول دیتا ہوں وہ کھرکی میں آکے بیٹھ جاتی ہے وہ باہر کی چیزوں کو جو رننگ بوڈیز ہوتی ہیں کوئی رکشہ جا رہا ہے کوئی بائک جا رہی ہے اس کو دیکھتی ہے برز کو دیکھتی ہے تو یہ چیزیں کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس میں بھی کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے تو پھر یہاں پہ لاس چیز ہے کیٹس کو فریش وارٹر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ کیٹس جو ہیں وہ نل کے ساتھ مو لگا کے پانی پی رہی ہوتی ہیں بجائے ان کی اتنی سینسٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے جو نل سے بہ رہا ہوتا ہے یا آپ نے فاؤنٹن دیکھے ہوں گے جو آج کل آئے ہو رہے ہیں کسی بھی آپ کے پیٹ شپ سے مل لیں گے اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اس طرح سے پانی پینا ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو امید آپ لوگوں کو اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازم ہی بتائیں اور مجھے بتائیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہا ہوں اور چینل کو لازم ہی سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ ریگولر ویڈیوز لاتا رہا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ